کیا آپ کسی ایسی جگہ پہ رہنے کا تصور کر سکتے ہو جہاں نہ گیس ہو نہ بجلی اور نہ ہی کوئی اور سہولت اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی ٹیکنولوجی کے دور میں بھلا کوئی ایسا علاقہ کہاں ہو سکتا ہے آج 21 سدی میں بھی دنیا میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں لوگ آج بھی ایسے رہتے ہیں جیسے ہزاروں سال پہلے رہتے ہو یعنی پتھر کے دور میں آج آپ کو ایک ایسا علاقہ دکھائیں گے جہاں درندے نما لوگ رہتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو دیکھ کر ان کو زندہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں اس عجیب و غریب جزیرے کا نام لارج سینٹینینٹل آئی لینڈ ہے اس جزیرے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا آخری عبادی علاقہ ہے اور اس آئی لینڈ کا دوسری دنیا سے کوئی رابطہ نہیں یہ جزیرہ بہارت کی سمندری حدود کے قریب واقعہ ہے تقسیم ہند کے وقت یہ جزیرہ بہارت کے حصے میں آیا تھا بعض لوگوں کے مطابق یہاں رہنے والے لوگوں کے گھر گھاس اور پتوں سے بنائے گئے ہیں اور ان کے گھروں کے سامنے کوئی دوار بھی نہیں ان کی خوراک میں پھل سبزیاں جنگلی جانور اور مچھلیاں وغیرہ شامل ہیں یہ قوم دنیا کی اکیلی اور انوخی قوم کا بھی درجہ رکھتی ہے جن کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں اس جزیرے پہ جانا کسی خطرے سے خالی نہیں یہاں رہنے والے لوگ انسانوں کو دیکھ کر عجیب حرکتے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں پچھلے دو سو سالوں سے اس جزیرے پہ جا کر ریسرچ کرنے کی بہت کوششیں کی گئی مگر سب ہی بیکار رہی اس جزیرے کا سب سے پہلے دنیا کو تب پتا چلا جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک سروے میں ان کے بارے میں بتایا ایٹین سکسٹی سکس میں جب کچھ لوگ ایڈیمن سے فرار ہو گئے تو ایڈیمن کے انگریز افسر نے مقامی لوگوں کی مدد سے ان کی تلاش میں لارڈ سنٹینینٹل جزیرے کی طرف چلا گیا ابھی وہ ساحل سے کچھ ہی دوری پہ تھے کہ لمبے بالوں والے قبائلوں نے تیر اور نیزے سے ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور یہ اس جزیرے کے قریب جائے بغیر ہی واپس آگئے یہاں رہنے والے لوگ اپنے جزیرے پہ آنے والے لوگوں پر تیروں سے وار کرتے ہیں اور یہ حملہ اس قدر سنگین ہوتا ہے کہ یہاں کے رہائشی تیروں سے حملہ کر کے لوگوں کو ہلاک بھی کر دیتے ہیں اس جزیرے پہ رہنے والے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے جزیرے پہ آئے لیکن پھر بھی ان سے رابطہ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے ایٹین سکسٹی سکس کے حملے کے بعد ایٹین ایٹی میں جب ایک نیوی آفیسر نے اس جزیرے پہ جانے کا فیصلہ کیا تو وہاں جا کر وہ ان لوگوں سے ملنا چاہتا تھا اور ان پر ریسرچ بھی کرنا چاہتا تھا جب وہ اس جزیرے پہ اترا تو اس نے دیکھا کہ یہاں کے لوگوں نے اس جزیرے پہ مختلف راستے بنائے ہوئے ہیں اور رہنے کے لیے چھوٹے چھوٹے گھر بھی موجود تھے کچھ دیر بعد اس کو وہاں ایک بڑا آدمی اور بڑی عورت نظر آئی جن کے ساتھ چار بچے تھے آفیسر نے یہاں ایک بہت بڑی غلطی کر دی اس نے ان لوگوں کو اغوا کر لیا اور اس جزیرے پہ رہنے والے لوگ کبھی بھی اس جزیرے سے باہر ہی نہیں نکلے تھے لہٰذا ان کا جسم آج کل کے معمولی جرہ سیم سے بھی نہیں لڑ سکتا تھا جیسے ہی ان کو اس جزیرے سے باہر لے جایا گیا تو یہ بڑا جوڑا بیمار ہو گیا اور اپنی جان کی بازی ہار گیا جبکہ چاروں بچے بھی بیمار پڑ گئے تب آفیسر کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوا اور وہ ان بچوں کو واپس اسی جزیرے پر چھوڑایا لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی یہ بچے جب جزیرے پہ واپس گئے ہوں گے تو یقیناً اپنے ساتھ جرہ سیم بھی لے کر گئے ہوں گے اس واقعے کے بعد جب بھی ان لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کا بہت سخت ریاکشن دیکھنے کو ملا کورٹ مین نے ایٹین ایٹی سکس میں ایک بار پھر اس جزیرے کا روح کیا اس بار وہ اپنے ساتھ کچھ تحائف بھی لے کے گیا تھا جو وہ اسی جزیرے پہ رکھایا اس کے بعد نیشنل جیوگرافی ٹیم نے یہاں ڈوکومنٹری بنانے کی گرسے یہاں کا رخ کیا انہوں نے بہت سارے کوکونٹ اور مٹی کے برتن اس جزیرے کے ساحل پر رکھ دئیے اور خود تھوڑے فاصلے پہ یہاں کے لوگوں کا ردی عمل دیکھنے کے لیے خڑے ہو گئے کچھ دیر بعد اس جزیرے میں موجود لوگ آگ بغولہ ہو کر آئے اور انہوں نے تیروں کی برسات شروع کر دی تیروں کی حملے سے ڈوکومنٹری ٹیم کا ایک شخص تیر لگنے سے زخمی بھی ہو گیا نائنٹین ایٹی ون میں ایک کارگو جہاز اس آئی لینڈ کے قریب آ کر پھس گیا جہاز کے کیپٹن نے دیکھا کہ اس جزیرے کے لوگ کشتیاں بنا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں خطرناک تیر بھی نظر آ رہے تھے کیپٹن کو شک ہوا کہ یہ لوگ ان کشتیوں پر سوار ہو کر اس جہاز میں موجود افراد پر حملہ بھی کر سکتے ہیں لہٰذا اس نے فوراں حکام کو آگاہ کیا اور ایک ہیلیکوپٹر ان کی مدد کو آیا اس جزیرے کے لوگوں نے پہلی بار لوہا اس کارگو جہاز میں ہی دیکھا تھا اس کے بعد انہوں نے اپنے تیروں میں اس لوہے کا استعمال بھی شروع کر دیا اس جزیرے میں موجود لوگوں کے ساتھ پہلا انٹریکشن نائنٹین نائنٹی ون میں ہوا تھا جب بہارتی ریسرچر کی ایک ٹیم اس جزیرے پہ اتری خوشگوار طور پر اس بار انہوں نے کوئی بھی تیر نہیں برسایا بہارتی ٹیم ان کے لیے کچھ کوکونٹ اور دگر تحائف بھی لے کر گئی تھی اس بار قریب سے ان کی لینگویج کو بھی سنا گیا لیکن ان کی لینگویج کی کسی کو بھی سمجھ نہ آسکی اس ٹیم میں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ جب وہ اس جزیرے پر پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان کو دیکھ کر تیر نکال لیے لیکن جب انہوں نے ان لوگوں کی طرف ناریل پھینکے تو انہوں نے تیر کمان کو چھوڑ کر ان ناریل کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اس کے بعد بھی کئی بار ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی مگر ہر بار ایک ہی جیسا رد عمل دیکھنے کو ملتا یعنی یہ لوگ باہر کے لوگوں کو دیکھ کر بھڑک اٹھتے اور تیروں کی برسات شروع کر دیتے انیس سو ستانوے میں بہارتی حکومت نے اس جزیرے پہ جانے سے پبندی لگا دی اور دوہزار چار میں اس علاقے میں زبردست زلزلہ بھی آیا تھا لیکن یہ لوگ اسے بھی بغیر ہی کسی مدد کے سروائیو کر گئے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے ہمیں کومنٹ میں لازمی بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں